کہ یہ مکار ہے اور دشمن ہے تو اب کیا ایسا کام کیا جائے بھی آپ نے کچھ کہا جو اس کی میں مزید تھوڑی سی آپ سے تشریح چاہوں گا کہ فتح کرنا تو ایک بات ہے وہ تو کرنا ہی کرنا شاید پڑ جائے لیکن اس کے بغیر بھی کیسے امن پیدا کیا جا سکتا ہے دونوں ملکوں میں امن ضروری ہے کیونکہ اگر نیوکلر وار ہوئی تو اس کا تو پھر تو سب کا ہی بیڑا گھر رکھ ہے ساری دنیا کا ہی بیڑا گھر رکھ ہے خالی دو ملکوں کا نہیں تو یہ فرمائیے کہ یہ امن کیسے آ سکتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا لیکن میں پہلے ہی ارز کر چکا ہوں امن آنا ممکن نہیں اس لئے کہ جو عالمی قوت ہیں جو اقوامی متحدہ جو امن کے علمبردار ہیں وہ خود ہی امن پیدا کرنا نہیں چاہتے میں ان کے نیتوں پر شک نہیں کرتا ہمیں تو شک ہے ان کے نیتوں لیکن تاریخ ہی اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے جیسے ارز کیا کہ کشمیر کیونکہ یہ سارا جگڑا کشمیر کی وجہ سے ایسے ہی ہے آج پاکستان کشمیر سے گیوپ ہو جائے امن آ جائے گا یا انڈیا آج کشمیر سے گیوپ ہو جائے امن آ جائے گا لیکن ہم نے ایک تیسا راستہ بھی تو بتایا کہ اقوام متحدہ اور عالمی قوتیں کشمیر کو انڈیپینٹنس شیٹ بنا دیں نہ انڈیا کا دخل نہ پاکستان کا دخل اس کے لئے بھی ہم تیار ہیں کیا وجہ ہے کہ عالمی قوتیں یہ گردار ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ میں نے جیسے ارز کیا کہ آپ کشمیر کے اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں جب انگریز یہاں سے گیا تھا تو یہ کشمیر کا ٹنٹا وہ خود چھوڑ کے گیا ہے جب خود چھوڑ کے گیا ہے تو پھر ڈیوائیڈر رول کے تحت جو ہے وہ اس کو قائم رہنا ہے لہذا کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ امن و سلامتی پیدا ہو سکے میں نے بتایا کتنی چڑھییں امن کی چھوڑی جا چکی ہیں امن قائم نہیں ہوا کیونکہ قائم کرنے کے جو اہل ہیں وہ قائم کرنا نہیں چاہتے لہذا ایک ہی شکل ہے دونوں میں کسی ایک کا غلبہ جب تک نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک امانہ مہم کی نہیں موسیقی